بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں حاضر ہوں جی اپنے چینل شمسی ورلڈ پر سب سے پہلا دو جی سب دوستو کو بہت بہت عید مبارک ہمارے یو اے ای میں تو آج عید ہو گئی ہے تو باقی جو انڈیا اور باکستان کے دوست ہیں وہ انشاءاللہ کل عید منائیں گے تو میں نے سوچا کہ آپ کو عید پر ایک زبردست ریسیپی دی جائے تو آج میں بنانے جا رہا ہوں جی چاپس فرائے تو اس میں آپ یہ ہے کہ لہم چوپس بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹن چوپس بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے گزارش پلیز میرا چینلنج سبسکرائب کیجئے دوستو کسا شیئر کیا کیجئے تو چلتے ہیں جی آج کی ریسیپی کی طرف جی تو دوستو چوپس فرائے کی جو ریسیپی ہے یہ دو سٹیپس میں کمکلیٹ ہوگی تو پہلے سٹیپ میں ہمیں جو چیزیں چاہیے اور جو سپائسیز چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ریسیپی کی اچھے سے سمجھ آئے گی تو یہ میں نے جو چوپس لیے ہیں یہ لیم چوپس ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کروا لیے نہیں یہ اچھی سی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ایک کلو چوپس ہیں میرے پاس اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون سالٹ ہے ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے پہلے مرلے میں ہمیں یہی چیزیں چاہیے پہلے میں اس کو تیار کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر آگے چلیں گے جی تو دوستو چوپس کو ہم ککر میں ڈال لیں گے اس کے بعد یہ جنجر گارلک پیسٹ جو دو ٹیبل سپون دنایا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور جو مسالے میں نے بتایا تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور ایک گلاس سے تھوڑا کم اس میں پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے چوپس کو پوری طرح گلانا نہیں ہے صرف ہاف کک کرنا ہے تو اس لیے صرف پانچ منٹ پریشر دینا ہے بس جی دوستو پانچ منٹ پریشر دینے کے بعد کوکر اوپن کر لیا ہم نے دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی خوش کر لیں گے اور پانی خوش کرنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اگلے مرلے کی طرف چلیں گے جی دوستو اس میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ ہم نے خوش کر لیا ہے بس اب ہم چوپس کو نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی تو دوستو چوپس فرائی کے اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں چوپس بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں تو ابھی ہم اس کی تھوڑی سی میری نیشن تیار کریں گے اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے تو میری نیشن تیار کرنے کے لیے یہ جو چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ لیں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک ٹی بل سپون میدہ ہے اور ایک ٹی بل سپون کون فلور ہے اور یہ ایک پنچ کلر فوڈ کلر ہے یہ اپشنل ہے یہ میں نے صرف کلر چینج کرنے کے لیے یہ رکھا ہے تو یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں اور یہ دو ٹی بل سپون سویا سوس ہے یہ بھی اس میں اپشن ہے آپ کے پاس آپ سویا سوس ڈال لیں یا لیمن ڈال لیں تو میں نے چونکہ لیمن ڈالنا نہیں اس لیے سویا سوس ڈال رہا ہوں اور یہ ایک انڈا ہے یہ میں نے بول میں لے لیا تو ابھی ہم بس اس کی میری نیشن تیار کریں گے اور یہ باقی چیزیں بھی ڈال دیں گے اس سٹیج پہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ میں نے جو ایک ٹی بل سپون نمک ڈالا تھا پہلے وہ ہی کافی تھا تو اس لیے اور نمک نہیں ڈالنا یہ ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ان کو چاپس پہ ڈال کے اچھے سے دارہ مکس کر دیں گے تاکہ ساری چاپس کو مسالہ جو ہے وہ برابر برابر لگ جائے اور اس کے بعد ہم فرائی کی طرف شلیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ سارا جو ہم نے مسالہ بنایا تھا یہ ساری چاپس کو ایسے تھوڑا تھوڑا جو میں وہ مکس کریں گے تو یہ سب کو تھوڑا تھوڑا لگ جائے گا یہ اس طرح سے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے سب کو ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ہلکا ہلکا مسالہ ساری چاپس کو لگ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سارا مسالہ جو ہے وہ ہلکا ہلکا ساری چاپس کو لگ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ آئل میں نے آلیڈی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو اب چاپس کو آئل میں ڈالیں گے اور ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا 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 ہی کرنا ہے اور ایک بات اور امپورٹن بتاتا چلوں کہ یہ لیم چاپس میں نے اس لیے استعمال کی ہیں کہ یہاں پہ جو مٹن آتا ہے وہ بہت چھوٹے سائز کا آتا ہے تو اس کی چاپس بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا سائز ذرا اچھا ہوتا ہے لیم کا اس لیے میں نے کہا لیم کی چاپس استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ان کو ہلکا ہلکا فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایک سائیڈ ایسے گولڈن ہو گئی ہے تو اب ہم ان کی سائیڈ پلٹ دیں گے اور یہ دھیان رکھنا ہے بہت تیز آنچ پر فرائی نہیں کرنا بلکل میڈیم کو لو آنچ ہونی چاہیے آپ کی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ماشاءاللہ اور خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی بلکل گولڈن براؤن ہو گئی ہے چاپس ہماری بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور سرک کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست بہترین اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ عید پہ بنائیں چاپس اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا انجوائے کریں پراتے کے ساتھ سرب کریں ویسے کھائیں کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بہترین زبردست چاپس ریڈی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے دوستو چلتے چلتے دعاوں کی ترخواست آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی